موسیقی 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 شاید بھول گئے ہیں کہ پچھلے دو سالوں میں ان کی سائیکل میں کھڑے کھڑے جنگ لگ گئی ہو اور جنگ لگی پنچڑ سائیکل سے ریس نہیں جیتی جاتی ہے وہیں پیگاساس جاسوسی ماملے میں سرکار اور ویپکش کے بیچ گتی رود برہسپتیوار کو بھی جاری رہا اس بیچ صدن کی کاروائی کئی بار استھگیت کے بعد بھی دن بھر کے لیے پھر سے استھگیت کر دی گئی آپ کو بتا دے کہ لدھاک میں کینڈر ویشویدیالے کھولنے کے پرابدھان والا کینڈر ویشویدیالے سنشودھن ویدھیاک برہسپتیوار کو لوگصبھا میں پیش ہوا حالانکہ ہنگامے کی چلتے بلکو پارت نہیں کر آیا جا سکا ہنگامے کے بیچ کرا دھان ویدھی سنشودھن ویدھیاک بھی پیش کیا گیا پرشنکال کے دوران اسپیکر نے ویپکش کے ویہوار کی آلوشنا کی اسپیکر نے کہا ستر کی شروعات میں ہی سرکار نے سبھی مددوں پر چرچہ کرنے پر ہامی بھری تھی اور اس کے بعد کاروائی سوچارو روپ سے نہیں چل رہی ہے برلہ نے کہا کہ دیش بھر میں مجھے کاروائی نہ چلنے کے ماملے میں سوال پوچھے جا رہے ہیں یہ ستھتی دیش اور لوگتنطر کے لیے صحیح نہیں ہے تو بتا دے کہ لدھاک میں کینڈر ویشویدھیالے کھولنے کے پرابدھان والا کینڈر ویشویدھیالے سنشودھن ویدھیاک برہسپتیوار کو لوگصبھا میں پیش کیا گیا لیکن ہنگامے کی چلتے بلکو پارت نہیں کریا جا سکا ہے ہنگامے کی بیچ کرادھان ویدھی سنشودھن ویدھیاک بھی پیش کیا گیا وہیں پرشنکال کے دوران اسپیکر نے ویپکش کے ویووار کی آلوشنا کی ہے اسپیکر نے کہا کہ ستر کی شروعات میں ہی سرکار نے سبھی مددوں پر چرچہ کرنے پر ہامی بھری تھی اور اس کے بعد بھی کاروائی سوچارو روپ سے چل نہیں رہی ہے برلا نے کہا کہ دیش بھر میں مجھے کاروائی نہ چلنے کے ماملے میں لگا تار سوال پوچھے جا رہے ہیں یہ ستی دیش اور لوگتنٹ کے لیے صحیح نہیں ہے رام مندر نرمار کے شرنیانس کی پہلی ورشگاڑ پر رامنگری آیودھیا میں دیپا والی کا نظارہ دیکھنے کو ملا اور اس موقع پر آیودھیا کے مندر مٹ سمیت لوگوں کی گھروں میں بھی دیپ جلائے گئے ہیں آیودھیا واسیوں نے اس دن کو اچھاو کے روپ میں منایا بڑی سنکھیا میں آیودھیا واسی اس افسر پر مندروں میں پہنچے اور دیپ جلائے مٹھائیاں بات کر خوشیاں بھی منائے گئے ہیں وہی ہنمان گڑی میں بھی شام کو دیپ جلائے گئے بڑی سنکھیا میں سنت مہان اکھٹا ہوئے اور اس اچھاو کو منائے گئے پتہ دے کہ ٹھیک ایک سال پہلے رام مندر نرمار کے لیے آدھار شلہ رکھی گئے اور بھومی پوجن ہوا وہی رام مندر جس کا پانچ صدیوں سے انتظار کیا جا رہا تھا اور آخر کا اب وہاں بھو رام مندر موٹ روپ لیتا دکھائی دے رہا ہے دوہزار تیس میں بھو رام مندر میں رام للا کے درشن کر پائیں گے تو شرط دھالو کے لیے ایک امنگ بھرا تہوار طرح کا نظر آیا ہے کیونکہ آپ کو بتا دے کہ رام مندر نرمار کے شلہ نیانس کی پہلی ورش گارٹ پر رام نگری ایوڈیا میں دیپا والی کا نظارہ دیکھنے کو ملا ہے اور اس موقع پر ایوڈیا کے مندر میں مٹ سمیت لوگوں کے گھروں میں بھی دیپ جلائے گئے ہیں ایوڈیا واسیوں نے اس دن کو اتصف کے روپ پہ منایا بڑی سنکھا میں ایوڈیا واسی اس افسر پر مندیروں میں پہنچے اور دیپ بھی جلائے ساتھی ایک دوسرے کو مٹھائیاں بات کر خوشیاں منائے گئے وہیں اگر ہنومان گھڑی کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی شام کو دیپ چلائے گئے اور بڑی سنکھا میں سنت مہان اکھٹا ہوئے اور ساتھی ساتھ اس سو کو دھوم دھام سے منایا گیا ہے بتا دے کہ ٹھیک ایک سال پہلے رام مندر نرمار کے لیے آدھار شلہ رکھے گئے اور بھومی پوجن ہوا وہیں رام مندر جس کا پانچ صدیوں سے انتظار کیا جا رہا تھا اور آخر کا ربہ بھاو رام مندر مورت روپ لیتا دکھائی دے رہا ہے دوہزار تئیس میں بھاو رام مندر میں رام لالہ کے درشن ہو سکیں گے وہیں کورونا وارہ سنکرمڑ کی تیسری لہر کی آشنکہ کے بیچ آج سیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا کے سیو آدار پونہ والا سواست منتری منسوک منڈاویا سے ملاقات کر سکتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ آدار پونہ والا آج دلی میں سواست منتری سے ملاقات کر سکتے ہیں اور اس دوران دونوں لوگ دیش میں کورونا ویکسینیشن کی رفتار کو گتی دینے کے لیے چرچہ بھی کر سکتے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دیش میں کورونا سنکرمڑ کی تیسری لہر اگست مہینے میں ہی دیکھی جا سکتی ہے جس دوران روزانہ ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ معاملی سامنے آنے کی امید بھی جتائی جا رہی ہے وہی ریسرچ میں بتایا جا رہا ہے کہ اکٹوبر کے مہینے میں کورونا کی تیسری لہر اپنے چرم پر ہوگی بتا دے کہ کورونا وارس کے سنکرمڑ کو روکنے کے لیے دیش بھر میں کورونا ویکسینیشن کارکرم چلایا جا رہا ہے جس کے مدے نظر ابھی تک دیش بھر میں اٹھالیس کروڑ تیرانبے لاکھ بیالیس ہزار نو سو پنچانبے ڈوز بھی دے جی چکی ہے تو کورونا ویکسینیشن کو لے کر آج دلی میں یہ اہم بیٹھک ہو سکتی ہے بتا دے کہ ادار پونہ والا آج دلی میں سواست منتری سے ملاقات کر سکتے ہیں اور اسی دوران دونوں لوگ دیش میں کورونا ویکسینیشن کی رفتار کو گتی دینے کے لیے چرچہ بھی کر سکتے ہیں اور ایک ریسرچ کے انوزار یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دیش میں کورونا سنکرمر کی تیسری لہر اگرست مہینے میں دیکھی جا سکتی ہے جس دوران روزانہ ایک سے ڈیڑھ لاکھ ماملے سامنے آنے کی اب لگاتا امید بھی جتائی جا رہی ہے وہی ریسرچ میں بتایا جا رہا ہے کہ اکٹوبر کے مہینے میں کورونا کی تیسری لہر اپنے چرم پر ہوگی ساتھی بتا دے کہ کورونا وارس کے سنکرمر کو روکنے کے لیے دیش بھر میں ایک کورونا ویکسینیشن کارکرم چلایا جا رہا ہے جس کے مددے نظر ابھی تک دیش بھر میں اٹھالیس کروڑ تیرانبے لاکھ بیالیس ہزار دو سو پنچانبے ڈوز بھی دیش جیا جکی ہے وہی دلی کی لائف لائن کہی جانے والی دلی میٹرو ایک نیا کرتیمان بڑھانے جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ ہی میٹرو میں سفر کرنے والوں کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آ رہی ہے دلی میٹرو ریل نگم آج پنک لائن کے ایک مہتوپور گلیارے کا ادھاٹن کرنے جا رہی ہے جس سے دلی کے علاوہ نویڈا گرگرام فرید آباد اور گاجی آباد کی کئی یاتیوں کو اس کا فائدہ ملے گا دراصل دلی میٹرو ریل نگم پنک لائن میں اپنے ایک چھوٹے سے کھنڈ کی شروعات کرنے جا رہی ہے اور اس کا ادھاٹن آج ایک آن لائن کارکرم کے دوارہ کیا جائے گا وہی یاتیوں کے لیے اس روٹ کو آج دوپہل تین بجے سے شروع کر دیا جائے گا بتایا جا رہا ہے کہ نرمان کے بعد شروع ہونے جا رہی پنک لائن کی دیش کی سب سے لمبی میٹرو لائن بھی بن جائے گی تو دلی واسیوں کے لیے ایک خوش خبری ہے کیونکہ دلی کی لائف لائن کہی جانے والی دلی میٹرو ایک نیا کرتیمان بنانے جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ ہی میٹرو میں سفر کرنے والوں کے لیے یہ اچھی خبر ہے کیونکہ دلی میٹرو ریل نگم آج پنک لائن کے ایک مہترپور گلیارے کا ادھاٹن کرنے جا رہی ہے جس میں دلی کے علاوہ نوائیڈا گروگرام فرید آباد اور گاجی آباد کے کئی یاتیوں کو اس کا فائدہ ملے گا دلی میٹرو ریل نگم پنک لائن میں اپنے ایک چھوٹے سے کھنٹ کی شروعات کرنے جا رہا ہے اور اس کا ادھاٹن آج ایک آن لائن کاریکرم کے دوارہ کیا جائے گا وہیں یاتیوں کے لیے اس روٹ کو آج دوپہر تین بجے سے شروع کر دیا جائے گا وہیں بتایا جا رہا ہے کہ نرمار کی بار شروع ہونے جا رہی پنک لائن کی دیش کی سب سے لمبی میٹرو لائن بن جائے گی تو بتا دے کہ دلی میٹرو ریل نگم پنک لائن میں اپنے ایک چھوٹے سے کھنٹ کی شروعات کرنے جا رہا ہے اور اس کا ادھاٹن آج ایک آن لائن کاریکرم کے دوارہ کیا جائے گا وہیں یاتیوں کے لیے اس روٹ کو آج دوپہر تین بجے سے شروع کر دیا جائے گا وہیں بتایا جا رہا ہے کہ نرمار کے بار شروع ہونے جا رہی پنک لائن کی دیش کی سب سے لمبی میٹرو لائن بن جائے گی میں اسی بیچ لکناؤں سے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تو اس وقت کی بڑی خبر اپنے ڈی ایس پی کے تبادلے کیے گئے ہیں امرنات یادو بنے ڈی ایس پی وشیس چارچ پولس مکھیال ہے کلدیپ ککریتی بنے ہیں ڈی ایس پی ایلیو سہار انپور مہیندر سب دیو اے سی پی نویڈا کمیچریٹ بنے ہیں تو اس وقت کی بڑی خبر بطارش آہاں پر پردیت کمار ورما ڈی ایس پی سی ایم سیکیورٹی بنے ہیں لکھناو سے بڑی خبر ہے جاں پر چھے جھپ ٹی ایس پی کے تبادلے کیے گئے ہیں امرنات یادو ڈی ایس پی وشیس چارچ پولس مکھیالے بنے ہیں کلدیپ ککریتی ڈی ایس پی لی ایو سہار انپور بنے ہیں مہیندر سنگ دیو اے سپی نویڈا کمیچریٹ بنے ہیں مہین پردیپ کمار ورما ڈی ایس پی سی ایم سیکیورٹی بنے ہیں موسیقی 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 کہیں نہ کہیں پریواری کسٹی کو دیکھتے ہوئے چاہوں کے سواسط کی اسٹی کو دیکھتے ہوئے انجلوں میں الگ الگ ٹرانسور کیے گئے ہیں اب ہم آسا جڑنے کے لیے تو بڑی خبر اس وقت کی لکنوں سے بتا رہا ہے جہاں پر چھے ڈپی ایس پی کے تباد لے کیے گئے ہیں اسی بیچ بڑی خبر مافیا کی ارشت سمپتیوں پر پولس نے کاروائی کی ہے ایک اگست تک چنیت مافیا کی سمپتیوں پر یہ کاروائی کی گئی ہے سات سو دو کروڑ سے ادھک کی سمپتی چپت کی گئی ہے وہی دو سو پچھا سے ادھک شست لائسنس بھی نرست کیے گئے ہیں لی جی پی مکھیالے نے یہ آخرے جاری کیے ہیں تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے جہاں پر مکھیالت مافیاوں پر لگاتار کاروائی جاری ہے بتا دے کہ مافیا کی ارشت سمپتیوں پر پولس نے ایک بڑی کاروائی کی ہے ایک اگست تک چنیت مافیا کی سمپتیوں پر یہ کاروائی کی گئی ہے وہی سات سو دو کروڑ سے ادھک کی سمپتی چپت کی گئی ہے دو سو پچھا سے ادھک شست لائسنس کو بھی نرست کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ دی جی پی مکھیالے نے یہ آخرے جاری کیا موسیقی موسیقی